ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹی کو کوئی بارے میں ڈر ہو کے سسرال میں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کوئی تحفظ ہونا کہ کچھ مسائل نہ کھڑے ہو جائیں تو چیک دے دیا کرو پچیس لاکھ کا چیک دے دیا چپکے سے پکڑا دیا بیٹا یہ تمہارا چیک ہے اگر کوئی اللہ نہ کرے سسرال میں ہوا کچھ مسئلہ ہوا تو یہ بینک میں تمہارے اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا اتنا گول چپکے سے دامات کو پتہ بھی نہ چلے صحیح ہے نا کیونکہ پتہ چلے گا تو بہت اچھے دامات بھی ہوتے ہیں جو یہاں یہاں جو دامات بیٹھیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں وہ پھر بیگم کے سونے پہ نظر کیا خیال ہے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے فرمایا اگر بہت ہی محبت ہے تو یہ دے دو لیکن یہ کوئی نہیں دے گا سوفے دیں گے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے سونے کے سکے جو چپکے سے دیے جاتے ہیں پرس میں ڈال دیا جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے یہ بیڈ نظر آ رہا ہے یہ سوفے نظر آ رہے ہیں علماری نظر آ رہی ہے پورا قارون کا خزانہ تو بھائی میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ مل جل کے اس رسم کو ختم کرو پھر بھی میں کہتا ہوں اگر لڑکے والوں نے پورا زور لگا دیا لڑکے والے نہیں مانتے ہیں زبردستی دے رہے ہیں تو پھر آپ زبردستی روک نہیں سکتے کیونکہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو گفت دے رہے نا تو آپ کو شرن اختیار نہیں ہے اسے روکنے کا تو اس لئے پھڑے باز ہی نہ کریں اس میں مضبوط لہجے میں بتا دیں کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا اور لڑکے کا جو باپ ہے نا وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے کیونکہ بعض دفعہ جب لڑکی کا باپ رخصت کر کے بھیجتا ہے بغیر جہیز کے تو وہ تانے پھر اسے سسرال میں ساری زندگی بولو نا بھائی ملتے ہیں لائی کیا چند چیتھڑے یہ ساسوں کی طرف سے لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے چجھے سونے میں تول کے بھیجاؤ یہ بڑے پرانے ڈائلوگ ہیں جو ساسیں سیکھتی ہیں بقاعدہ آرڈر پہ ان کو سکھائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے اس سٹائل میں بہو کے سامنے آپ نے یہ بولنا ہے کوئی الٹا سیدھا ایسا نہیں کہ جو گلے پڑ جائتا نا تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے لڑکی کے باپ کو یار پتہ نہیں کیا بنے گا وہاں جا کے تو وہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ رشوت کے حکم میں آئے ایسا جہاز بعض دفعہ واقعی محبت سے ہی دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ محبت سے دے تو رہے ہو لیکن آپ دیکھو کہ یہ اسلام میں ایک چیز کو پسند نہیں کیا گیا تو ایسی چیز کو پروموٹ کرنا محبت کا کچھ اور طریقہ ایجاد کر لو ٹھیک ہے نا وہ طریقہ یہی ہے کہ سونے کے سکے پرس میں ڈال کے دے دیا یا بیگم بچی کو بتا دیا دیکھو یہ تمہارا سونا ہے گولڈ ہے یہ میں نے تمہارا لیے بنایا ہے جس دن تمہاری شادی ہونی تھی میں نے سوچا تھا اس دن ہینڈ آور کروں گا لیکن ابھی تو فیلحال چلی جاؤ یہ لوکر میں پڑے ہوئے ہیں تمہارا جب تمہیں ضرورت ہو تو یہاں سے لے لینا ایسا یہ محبت کا طریقہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں چلی نہیں رہا پھر باقی بعد میں آپ جو چاہیں دیں بیٹی کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچی کو کبھی زندگی میں کوئی گفٹی نہیں دینا گھر بس گیا موقع ختم ہو گیا پھر آپ کی بچی آپ کا دماد پھر تو دماد کو آپ لینڈ کروزر خرید کے دیں آپ اللہ کرے میرے سسرال والے بھی سن رہے ہوں پھر تو بھائی جب موقع ختم ہو گیا تو جو مردی آپ کا دماد ہے بیٹوں کی طرح ہوتا ہے دماد تو سمجھنا چاہیے اس کو بیٹوں کی طرح پھر آپ دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ دماد کو واقعی بیٹا سمجھ کے دے رہے ہیں ابھی نمائش کا انصر زیادہ ہوتا ہے گفٹ کا انصر